بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فیمیل جانواروں کی جی ڈی کیسے کرتے ہیں اور انڈومیٹرائٹس کا علاج کیسے کرتے ہیں تو چلتے ہم آج کی اس ویڈیو کی طرف یہ جو آپ بیس دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً کافی دنوں سے پہہاب والی جگہ سے جو کہ ولوہ ہوتی ہے وہاں سے گند وائٹ کلر کا مہدہ پھینک رہی ہے اور اس سے کافی زیادہ سمیل بھی آ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اس جانوار کا ریکٹم اگزامینیشن کریں گے ریکٹم اگزامینیشن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم گلوز پہن لیں گے اور پھر ریکٹم کے ترور یوٹرس کا مہینہ کریں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اس جانوار کو ریکٹم کے ترور چیک کر رہا ہوں تو میں نے اس کو چیک کیا اس جانوار کی یوٹرس کا جو سویلنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں چیک کر رہا ہوں اور اس جانوار کی یوٹرس کی سویلنگ تقریباً ایسے ہے جیسے کہ تین منت کی پریگنٹ ہوتی ہے اور بیک ریکنگ کرنے سے جانوار وہ جو گند ہوتا ہے اسے باہر بھی نکال دیتا ہے تو سب سے پہلے جانوار کو اچھی طرح قابو کروا لینا چاہیے اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف بہت جانوار جب انڈومیٹرائٹس کا کیس ہوتا ہے تو جانوار کو ہلکا ہلکا بہا رہتا ہے اور وہ کھانا پینا بھی کم ہی کرتے ہیں تو اس کے علاج کے لیے جو ہم میڈیسن یوز کریں گے اس میں انٹی بارٹک ہوگا انٹی بارٹک مارکٹ میں مختلی ناموں سے اویلیبل ہیں اور بعض ٹیوبے بھی مل جاتی ہیں یوکہ یوٹرس کے اندر رکھیا دیا ہے جاتے کہ میٹریک اور اس کے علاوہ فیٹروکسیمن وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں اس جانوار کو میں اس جانوار کو انٹی بارٹک رکھوں گا جیسے کہ میں نے تیار کر لی اس کے بعد میں نے راوڑ بھی تیار کر لیا اور اس کے اوپر شیط بھی فکس کر دی بیٹ کو نکال کر یہ دیکھیں آپ اگر جانوار ریکٹم کے ثروہ ہاتھ ڈال کر انٹرہ یوٹرائن نہ کرنے دے تو تو آپ تو آپ ولوہ کے ثروہ بھی انٹرہ یوٹرائن کر سکتے ہیں لیکن یہ ان جانواروں میں ہوتا ہے جن کی سرویگس انفیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ سویلنگ کر چکی ہو اور وہ جانوار ریکٹم کے ثروہ میڈسن نہ رکھنے دے تو پھر ہم ولوہ کے ثروہ رکھتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا میں نے گن پاس کار لیا اور اب میں راڑ کو باہر نکال رہا ہوں یہ میں نے راڑ باہر نکال لیا اور شیط کے ذریعے اب میں اسے میڈسن رکھ دوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں موسیقی موسیقی موسیقی